بے وکوف ہے جو واپس آگیا اسے رابیہ کے پاس سے وہ بغیر سوچے سمجھے تو نہیں دیا ہوگا ایک اکلمدی کر کے بے وکوفی کیوں کر رہا ہے میرے خیال سے بیٹے کی وجہ ہوگی اس عمر میں اس کا بیٹا جو اس کو چھوڑ کر چلا آیا میں نے سنا ہے جاوید واپس آگیا حیرت ہے بے وکوف ہے جو واپس آگیا اسے رابیہ کے پاس سے وہ بغیر سوچے سمجھے تو نہیں گیا ہوگا ایک اکلمدی کر کے بے وکوفی کیوں کر رہا ہے میرے خیال سے بیٹے کی وجہ ہوگی اس عمر میں اس کا بیٹا جو اس کو چھوڑ کر چلا آیا دسے سفیان جاوید نے ہرا کو اپنی اولاد مان دیا کیا بے وکوفی کی باتیں کر رہی ہیں اس میں بے وکوفی کی کیا بات ہیں حالو علشوہ تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے اتنے دنوں کے بعد فون کر رہی ہو بیسے تم نے تو فون کر بھی لیا لیکن طلح کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک فون کر کے اپنی ماں کی خیریت معلوم کر لیتا کیسی ہو تم سب ٹھیک ہے وہاں پر جیلو بات کرو حالو بیٹا کیسی ہو بس تمہاری ماں کو رونے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی ماں کو غم سہنے کی عادت پڑ گئی ہے تم اپنی سناؤں سب ٹھیک ہے نا مراد کیسا ہے اور بزنس کیسا چل رہا ہے تم خود سب مینج کر رہی ہو نا گوڈ بس یہ یاد رکھنا بیٹا کہ جو وقت ہماری مٹھی میں ہے بس وہی ہمارا ہے بس خوب مینج کرو ہاں چلو بس ٹھیک ہے یہاں کی بالکل فکر نہ کرنا اپنا اور مراد کا خیال رکھنا اوکے خدا حافظ بیٹا اور ہاں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو علی سے بات کر لینا اوکے سوفیان آپ نے مجھ پر بہت ظلم کی ہیں میں سہ گئی مگر علیشبہ کو بیچ کر آپ نے انتہا کر دی کبھی بھی کبھی بھی آپ نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی محبت نہیں پرنہ اس طرح آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سے انجھل نہ کھونے دیتے اولاد سے محبت یہ نہیں ہوتی کہ اسے ہر وقت اپنے پہلوں میں بٹھائے رکھے میں نہیں چاہتا تھا کہ علیشبہ رابیہ جیسی زندگی گزارے خدا نہ کرے کہ وہ رابیہ جیسی زندگی گزارے سوفیان آپ کو یہ خیال بھی کیسے آیا کسی کے سوچنے بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی بیٹا اگر رابیہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے تم نہیں مانوں گے لیکن اس خاندان میں سب سے زیادہ بدماش مصود تھا وہی تھا جس نے رابیہ اور میرے درمیان نفرت کی دیواریں گھڑی کی تھی میں نے اور تمہاری ماں نے لیو میریج کی تھی اور اس بات کا ان دونوں بھائیوں کو بہت خصا تھا اور بدقسمتی سے شادی کی اس خبر کے بعد تمہارے نانا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئے اور اسی بات کا بالکل اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے ماموں نے رابیہ کے دل میں میرے خلاف نفرت بھر دی جس نے میں تمہیں گھر سے لے کے نکلا تھا سے ایک رات پہلے رضی اور مصود نے مجھے دھمکیاں دی تھی کہ اگر میں نے رابیہ کو نہ چھوڑا تو وہ میرا برا عشر کر دیں گے ست میں غریب آدمی تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا ست میں لے کے چلا گیا کیونکہ تمہارے سوا پوری دنیا میں میرا اور کوئی نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ تم میری باتوں کا یقین نہیں کروگے لیکن میں پھر بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے رابیہ کے ساتھ بہت زیادتی کی تمہیں اس سے چھین کر میں نے بہت پورا کیا تھا سب کچھ بھول جائے باپا جو کچھ ہوا اسے اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ ہے نہیں یار نہیں انہی پرانی باتوں نے تم مجھ سے میری اولاد چھین لیا ہے نہیں باپا آپ کے اولاد آپ سے کسی نے نہیں چھینے ممہ کو آپ چھوڑ کر گئے تھے ممہ آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے آپ نے مجھے ممہ سے چھینے ممہ نے ہرا کو آپ سے نہیں چھینے لیکن یہ سب باتیں کرنے سے اب کچھ حاصل نہیں ہوگا پاپا میں کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں گا میں نے میں نے ممہ کو بہت سمجھایا ہرا نے پوری کوشش کی ہانیا ہانیا بھی ان سے بات کر کر کے تھک گئی لیکن وہ نہیں معنی پھر بھی ہم لوگوں نے احمد نہیں آری پاپا آج ہانیا اس میں ممانی کیا گئے وہ ان سے بات کرے گی اس میں ممانی اور ممہ بہت اچھی دوست ہیں ہو سکتا ہے وہ وہ اس کی بات مانتے لیکن اس سے پہلے آپ کو سب کچھ بھولنا ہوگا پلیس پاپا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے میں اس پاملے میں رابیہ سے کوئی بات نہیں کروں گے اور میرا خیال ہے کہ تم بھی اس پاملے میں آپ کو لیکن ماما ابراہیم اور حیرہ بہت پریشان ہیں وہاں پھپو کا موڈ الگ آنف ہے پورے گھر نے سنناٹہ چھایا بہت ہے میرا دل خبرانے لگتا ہے تو پیٹھا تمہیں کیا لینہ دینا اس سنناٹے سے تم جاوید کو نہیں جانتی وہ زیادہ دن یہاں نہیں ٹکے گا جلا جائے گا اور بیسے بھی اس نے سارے زندگی کبھی کسی کے ذمہ داری قبول نہیں کی آئندہ بھی نہیں کرے گا وہ ماما وہ حیرہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے بیٹی سے تو پہلی دفعہ ملے نا تو تمہارا کیا خیال ہے وہ حیرہ کے لئے تڑپ رہا ہے وہ بہت ہی خودصر اور زدی انسان ہے مجھے تو ایسا نہیں نکا جب وہ گھر آئیتے تو بہت رو رہتے ماف ہی ماں رہتے مگر پپو نے انہیں ماف نہیں کیا مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کاش میں اگلی کچھ کر پاتے میرا تمہیں یہی مشور ہے بیٹا تم اس پاملے میں نہ پڑھو یہ ریبیا کی زندگی ہے اسے ہی فیصلہ کرنے تھا رابیا نہیں مانے گی جعوید حسن اب تمہارے پاس ایک ہی ٹرمپ کارڈ ہے اسے ہی استعمال کرنا پڑے گا رابیا ویگام میں نے ہارنا نہیں سیکھا میں یہ بازی بھی جیت کر تمہیں دکھا دوں گا میں ہرا اور ابراہیم کو ساتھ لے کے جاؤں گا رابیا بچوں سے کہہ چکی ہے کہ اگر وہ دونوں چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتے ہیں چونی دو چونی دو چونی دو مجھے آسما چونی دو موسیقی موسیقی